میں نے بانہر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہ ترہی محفلیں ہماری کوشش کی ہے کہ شہرہ اکرام ترہی کلام پیش کریں لیکن آپ حضرت سن کی مزاریش یہ ہے کہ اگر شہرہ اس بات کا خیال کر رہے ہیں کہ وہ ترہی کلام پیش کر رہے ہیں تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری بھلتی ہے کہ یہ شہرہ کے اچھے شیئر میں آپ حضرت دنے جیسے داروں تحسیق سے نوازیں تاکہ ایک میٹھیک کو خودفورت برزار پر جائے عزیزو آئیے مطرم جناب حسنین صاحب اب روحی کے بعد میں ایک ایسے شائر سے گزارش کر رہا ہوں جن کی شائرین کی خودفورتیت یہ ہے کہ وہ شائرین کے سنسار اس انداز پر گفتگو گرنے ہیں ایسا لگتا ہے کہ حقیقت کی افقاسی ہو رہے ہیں میری قرآن ہے مہترم جناب آسف جلال صاحب پچھلوئی سے تشریف نائم اور اپنے کلام سے سامین کو توازے ہیں موزید سامین اکرام سلام علیکم جشنی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ترہی کلام پیش کرنے سے کاملے تو ہمارے علماء اکرام یا ڈائس پر موجود ہیں ان کی صحیح و سلامتی کے لیے یہ چار مصرے پڑھنا ہوں بطور خاص کو سماعت فرمالے مدے نظر رہے ہمارے علماء اکرام نے کہ عدب کے ساتھ رخے چارہ ساز پڑھتے ہیں عدب کے ساتھ رخے چارہ ساز پڑھتے ہیں جو آیتوں میں نیہا ہیں وہ راز پڑھتے ہیں جو آیتوں میں نیہا ہیں وہ راز پڑھتے ہیں تو مقام فقر ہے عاصف کے ہم علی والے حلال جادوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مقام فقر ہے عاصف کے ہم علی والے حلال جادوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مقام فقر ہے عاصف کے ہم علی والے حلال جادوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور چار مصرے ممضو کے حوالے سے اور اس کے بعد پیچا گیا سناتا ہوں سماعت فرمالے کہ کیا تقابل خاک ساروں سے بھلا اس نور کا چاک سینہ کر دیا تھا جس نے کوہے دور کا چاک سینہ کر دیا تھا جس نے کوہے دور کا تو اس کا اندازہ ہوا صدیان گزر جانے کے بعد سلح کی تحریر میں بھی ذکر تھا عاشور کا بہت ہے چند اشار پیش کرنا ہوں سماد مالے دیکھیں مطلعہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ صلح کی سیج پہ یوں حرف زفر بیٹھ گیا کیا مرد ہے کیا مرد ہے سلح کی سیج پہ یوں حرف زفر بیٹھ گیا جیسے انگشتریے حق میں گوھر بیٹھ گیا جیسے انگشتریے حق میں زفر بیٹھ گیا چون چراکہ بھی کوئی موقع میسر نہ ہوا یوں کلم اٹھا کہ باطل کا جگر بیٹھ گیا یوں کلم اٹھا کہ باطل کا جگر بیٹھ گیا یوں کلم اٹھا چون چراکہ بھی کوئی موقع میسر نہ ہوا یوں کلم اٹھا کہ باطل کا جگر بیٹھ گیا عمر بھر پھر کبھی اٹھنے کی نہ توفیق ہوئی عمر بھر پھر کبھی اٹھنے کی نہ توفیق ہوئی اپنی نظروں سے گرا بانی شر بیٹھ گیا اپنی نظروں سے گرا بانی شر بیٹھ گیا حضرات آپ نے کل سنا ہوگا کہ جنابِ عمجز صاحبی صاحب کا کل شہید کر دیا گیا ہے بارال ان کا جرم یہ تھا کہ وہ محق پہ اہلِ بیٹھ تھے سماعت فرمالے شیر اگر آپ تک میری بات پہنچے تو تو وہ اسے نواز دینا کہ ایسا محسوس ہوا یک شیر اس کے بعد وہ شیر سنوں گا انشاءاللہ عمر بھر پھر کبھی اٹھنے کی نہ توفیق ہوئی اپنی نظروں سے گرا بانی شر بیٹھ گیا ایسا محسوس ہوا برک گری ہو جیسے آپ سبھی دیہاز سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایسا لگتا تھا کوئی برک گری ہو جیسے جیسے برسات میں کچھا کوئی گھر بیٹھ گیا جیسے برسات میں کچھا کوئی گھر بیٹھ گیا اور یہ آپ حضرات کے لیے کر رہا ہوں کہ اس پہ کردار کو اس طرح سے مہمیز کرو اس پہ کردار کو اس طرح سے مہمیز کرو کہنا دے کوئی کے دورہ نے سفر بیٹھ گیا تو روز یہ خون خرابہ یہ تشدد کیوں ہے آخری حد پر تک انشاءاللہ میں حسوس ہوں گے روز روز یہ خون خرابہ یہ تشدد کیوں ہے پھر سے کیا تخت خلافت پہ عمر بیٹھ گیا روز یہ خون خرابہ روز یہ خون خرابہ یہ تشدد کیوں ہے روز یہ خون خرابہ یہ تشدد کیوں ہے پھر سے کیا تخت خلافت پہ عمر بیٹھ گیا پھر سے کیا تخت خلافت پہ عمر بیٹھ گیا اور یہ قطب انچان میں سے جنابہ حر کو متنظر رکھتے ہوئے سماعت فرمالے انشاءاللہ محضوظ ہوں گے کہ چند لمحے جو سرے راہا کزر بیٹھ گیا حر کے احساس پہ آہوں کا اثر بیٹھ گیا انشاءاللہ محضوظ ہوں گے شیر سماعت منا لے چند لمحے چند لمحے جو سرے راہ بزر بیٹھ گیا ہر کے احساس پہ آہوں کا اثر بیٹھ گیا جس طرف حاملہ دوزت تھے ادھر سے اٹھا جس طرف حاملہ دوزت تھے ادھر سے اٹھا جس طرف مالی کے چندتے ادھر بیٹھ گیا چند لمحے چند لمحے جو سرے راہ بزر بیٹھ گیا چند لمحے جو سرے راہ بزر بیٹھ گیا ہر کے احساس پہ آہوں کا اثر بیٹھ گیا ہر کے احساس پہ آہوں کا اثر بیٹھ گیا جس طرف جس طرف حاملہ دوزت تھے ادھر سے اٹھا جس طرف حاملہ دوزت تھے ادھر سے اٹھا جس طرف مالی کے چندتے ادھر بیٹھ گیا جس طرف مالی کے چندتے ادھر بیٹھ گیا ارے دل کی دنیا میں بھی ایک کعبہ بنا لو عاصف کیا کرو کہ تو کوئی اس میں بے کافرے بیٹھ گیا